میں ونودھ کمار جلہ دیکس آل انڈیا ہومگارڈ ویل فیر اسیل سیلیم کی طرف سے سیلیم کی بات کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی آجری نہیں ہے یہ ہمارے پاس جب آجری وڑا سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آج فلانے تھانے کی نہیں ہے کیا سر جب یہ ہمارے کو ڈیوٹی بھیجتے ہیں اس وقت یہ آگے والے جس تھانے میں یا جس چوکی میں یا جس ایف سی ایو میں یا بجلی بورڈ میں کہیں بھی ڈیوٹی لگاتے ہیں تو یہ ان کو نہیں کہتے کہ آپ ہمارے پاس اکتیس طریق کو یا ایک طریق کو ہمارے جوانوں کی آجری بھیجی جائے اگر بھیجتے نہیں ہیں تو ان کا فرج بنتا ہے کہ وہ ہمارے جوانوں کی آجری منگوائے اور ہمارے جوانوں کو سمیں پر جو سیلری دی جائے یہ وہ نہ کرتے ہوئے لاپروہ ہی کرتے ہیں اور ہمارے جوانوں کے اوپر ہی ڈانٹ مارتے ہیں کہ آپ ہمارے کو آجری لیا کے دو گے تب ہم بل بنا کے آگے بھیجیں گے کیا جوانوں ہمارے ڈیوٹی کریں یا آجری لیا کے دیں ان کو ایف سی آئی کی جو سیلری ہے وہ اب جنوری سے رکی ہوئی ہے جنوری فروری مارس کا جب بھی فون کرتے ہیں پوچھتے ہیں تو وہ یہ کہہ دیتے ہیں ابھی بل نہیں بڑھا دوبارہ فون کرتے ہیں بل تو بڑھ گیا ابھی دسٹک مانڈر کے سین نہیں ہوئے جب بعد میں فون کریں گے تو کہتے ہیں دسٹک مانڈر کے سین تو ہوگے ابھی چیک نہیں ڈالا ہوا سر ہر بار یہ نئے نئے بنے بناتے ہیں یہ ادھگاریوں کی لاپروائی ہے اور جہاں تک ہمارا انمان ہے اور پیچھے سے جو چلتا آ رہا ہے کہ یہ تین تین مینے چر چر مینے سیلری نہ ڈالنا یہ ان کے خاتے میں پڑی رہتی ہے اور یہ خاتے میں پڑی ہونے کے قارن یہ اس کا بیاج کھاتے ہیں سر ہمارے کافی ایسے جوان ہیں کہ جو گھر سے اتنے پریشان ہیں کہ وہ نہ تو کسی کے آگے ہاتھ پھلا سکتے اور نہ کسی سے مانگ سکتے اگر کسی کے مانگنے جاتے ہیں تو آگے سے کہتے ہیں اور تم تو خاکھی وردی وڑے ہو تمہارے پاس پیسو کی کیا کمی ہے وہ تو ہمارا دل جانتا ہے سر ہمارے پاس کس چیز کی کمی ہے لیکن گھر میں کھانے کو جب کچھ نہیں ہوگا تو آدمی کیا کرے گا مجبوری میں ہم سرکار سے اور ہمارے اچھ ادگاریوں سے یہی مانگ کرتے ہیں کہ ہمارے جہاں بھی جلوں کے اندر جو ادگاری جو بھی نئے برتی کر کے جوان بٹھا رکھے ہیں ان کی یہ سخت ڈیوٹی لگائی جائے کہ ہمارے جوانوں کا جو بل سمیہ پر تیار کیا جائے اور سمیہ پر ان کی سیلری ڈالی جائے اور جہاں جہاں ان کی ڈیوٹیاں لگائی جاتی ہے وہاں سے وہ خود اپنی ڈیوٹی لگائے ایک جوان کی اور اپنی آجری کو اپنے پاس مگوائے اوفیس کے اندر سن دو جار سوڑا کے بعد ہوم گارڈ پارڈ کے اندر جو نئی برتی تھی وہ بند کر رکھی تھی ڈی جی صاحب کے دوارا اور اس کے باوجود بھی پورے ریانہ کے اندر ہر جلے کے اندر ہر مہینے دو یا تین دو یا تین جوان برتی ہو رہے ہیں وہ پیسے دے دے کے برتی ہو رہے ہیں کہیں پہ ڈیوٹ لاکھ لیا جا رہا ہے کہیں پہ ایک ستر لیتے ہیں کہیں پہ ایک بیس لیتے ہیں کہیں پہ کتنا لیتے ہیں ابھی پیچھے ایک سمجھ آر ملا تھا کہ دو تین جلوں کے اندر کتھل میں جیند میں بیوانی کے اندر نارنود کے اندر اور مہارے سرسا کے اندر بھی نئی جوان برتی کیے گئے ہیں جو کی پیسے لے کر کیے گئے اور ایک ان کے اندر یہ ہے جو جوان آج اوپس کے اندر دوبارہ بٹھائے گئے ہیں ان کے بارے میں جب پوچھتے ہیں کہ ان کو تو اٹا دیا گیا تھا دوبارہ کیوں بلایا گیا ان کے اوپس کے لیے نیا سیکشن بلانا چاہیے تھا تو وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس اوپر سے عدیس ہیں کہ جو پرونے اٹھائے گئے تھے انہی جوانوں کو واپس لیا جائے سر ہم یہ ایک بات کہنا چاہتے ہیں اگر وہ پرانے اٹھائے گئے تھے تو وہ کیوں اٹھائے گئے تھے اگر امارے میک میں کے اندر اتنا برشتہ چار ہو رہا ہے جب اتنے جوان آج سرسہ کے اندر دیکھے تو سوڑا کے بعد آج 20 مئی چل پڑا ہے اس دوران کم سے کم 80 جوان جو نئے برتی کیے جا چکے ہیں ہم سرکار سے یہی مانگ کرتے ہیں کہ ان کی جانچ کی جائے اور ان کو کس ویسے پر رکھا گیا جبکہ سرکار کی طرف سے کوئی نئی برتی نہیں نکالی گئی ہے اور ڈی جی اوفیس کی طرف یہ سن دو یار سوڑا سترہ کے اندر لیٹر جاری ہوا تھا کہ کوئی بھی نئی برتی نہیں ہوگی اگر کوئی ادھکاری نئی برتی کرے گا تو وہ خود جمعیوار ہوگا وہی لیٹر پیچھے 19 میں لیکشن تھے لیکشن کے سمیہ میں بھی یہی لیٹر جاری ہوا تھا کہ کوئی بھی نیا جوان نئی برتی کیا جائے گا جو ہمارے پرانے جوان ہیں انہی کو ہی ڈیوٹی دی جائے گی کئی بار ہم نے اس کے بارے میں جو ہے گرہ منترالے گرہ منتری جی اور سی ایم وینڈو میں بھی یہ چیزیں لگا چکے ہیں لیکن آج تک کبھی ہماری سنائی نہیں ہوئی تو اس کے لیے ہم آج میڈیا کا سارا لے کر میڈیا کے دوارہ سرکار تک اپنے آواز پہنچانا چاہتے ہیں کہ ہمارے گرہ منتری انیل ویجی جو ایک ساپ چھوی کے اور ہونار نیتا ہیں ان کی کاریاں سے لیے ہم نے دیکھی ہے وہ ایک ہونار یودیا کے سمان ہے اور نشپکس کاروائی کی ہے انہوں نے اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے میک میں کے اندر جو برشتہ چار ہو رہا ہے جو ہمارے جوانوں کے ساتھ انسنی جو نائن ساپی ہو رہی ہے اس پر جلد سے جلد کاروائی کی جائے اس پر جلد کاروائی کی جائے